ملٹ ٹائمز سپریم کورٹ نے 377 کو ختم کرنے کے بعد 497 کو بھی ختم کر دیا ان کا کہنے یہی تھا کہ محلاؤں کو سمانتہ دی جائے گی انہیں ششکت کرنے کے لئے یہ فیصلہ لیا گیا پھر اس کے بعد 497 کو ختم کرنے کے بعد پھر سے سابری مالہ مسجد میں محلاؤں کی پرویش کو جائز قرار دیا کیونکہ اس سے پہلے سابری مالہ میں دس سال سے لے کر کے پچاس سال تک کی محلاؤں کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن سپریم کورٹ نے اجازت دے دی کچھ لوگ ایسے ہیں اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے بہت ناراض ہیں بی جے پی کے کچھ لوگ ہیں کچھ محلائی بھی اپوز کرتی بھی نظر آ رہی ہیں کچھ پترکار اور محلاؤں پر بھی حملے ہوئے جب وہ مندر میں داخل ہونے کی پرویش کرنے کی کوشش کی تو ان پر حملہ ہوا یہی چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محلاؤں کو لے کر کے سپریم کورٹ جہاں انہیں آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہی دوسری طرف محلائی خود اپنے آپ کو پیچھے کی طرف کیوں لے جانا چاہتی ہے انہی چیزوں کے بارے میں جاننے کیلئے ہم ہماری دنیا ٹرسٹ کی جو پریزیڈنٹ ہے شہبانہ اقبال آزمی محلاؤں پر بہت زیادہ کام کرتی ہے انہی سے جاننے کیلئے آج ہم ان کے یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آخر کیا وجہ کیوں محلاؤں خود اپنے آپ کو پیچھے کیوں لے جانا چاہتی ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جہاں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ محلاؤں کو مندر میں پروش کرنے کی اجازت دیجئے جو بھی ہے لیکن محلاؤں خود اپوز کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں جانا اور جو بھی محلاؤں ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں دی دس سال سے لے کا کہ پچاس سال تک کی جو محلاؤں کیوں ایسا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ محلاؤں خود اپنے آپ کو پیچھے لے کے جا رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی اچھی باتوں کو آگے پہنچانے کیلئے ایک ذریعہ بنے ہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں جو بزرگ محلائیں دیکھ رہی ہیں وہ صحیح معنی میں وہ خود نہیں کر رہی ہیں ان کو ایک مطبع بنایا گیا ہے مدت آکہ محلاؤں سے ہی محلاؤں کو ہی مطبع چوٹ دیا جائے رکوایا جائے چونکہ اگر اس میں پروس آتے ہیں اور یہ بی جے پی کی سرکار جو ہیں ان کا پورا پلاننگ ہے یہ بہت بڑے پلانر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سے کوٹ کا مطبع آوان نہ کیا ہے انہوں نے کبھی بھی کوٹ کا مانتہ نہیں لیا جب بھی ان کے فیور میں ہوتا ہے تو یہ بہت واہ واہ کرتے ہیں جب آپ نے کہا کہ بی جے پی کی ہی لوگ بی جے پی کے ہی لوگ اس طرح کر رہے ہیں لیکن جب طلاق پر جب فیصلہ آتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ محلاؤں کے ساتھ حاجی علی درگاہ پر جب محلاؤں کو جانے کی اجازت دے دی گئی تو بڑے خوش تھے والو کہ محلاؤں کو سمانتہ مل رہے ہیں پھر یہاں پہ کیوں وہ لوگ آپ پوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بی جے پی کی سرکار دوھری نیتی ہے یہ ہر جگہ دو طرح کی نیتی چل رہے ہیں ہندوستان میں کہیں پہ تو یہ گاؤں کو ماتا کہتے ہیں اور کہیں پہ یہ سب سے زیادہ سپلائی کرتے ہیں یہ آپ سے چھپا ہوا تو ہے نہیں تو اسی طرح سے جیسے بومبے میں درگاہ پہ محلاؤں جو جائے لگی تو یہ انہوں نے بہت اچھا کہا کہ نہیں کوٹ کا بہت اچھا سمان کرتے ہیں اور ابھی جو ہے جو کوٹ کا فیصلہ آیا اس کو یہ نہیں مان رہے ہیں اور ان کے جو جنس ہیں وہ اگر اس چیز کو روکتے یا جو بھی کرتے تو وہ محلاؤں ہیں ان پہ کسی بھی طرح کا جو کی ابھی چل رہا ہے می ٹو انہی کا وہ ہے پروگرام ہے بی جے پی کا تاکہ باقی چیزوں پہ دھیان لوگوں کا نا جائے اور می ٹو اور یہ اور وہ بس انہی چیزوں میں یہ لوگوں کو بلجھا کے رکھ رہے ہیں باقی محلائیں سمہستی ہیں اور جو محلائیں روک رہی ہیں وہ انہی کی ایجنٹ کا لگا کبھی کبھی میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ یہ بی جے پی سرکار تو ہندو توے پہ آئی تھی کہ ہندو راشتی بنائیں گے لیکن مجھے تو کہیں نہیں لگ رہا کہ یہ ہندو راشت یہ مسلم راشت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں چونکہ ان کا سارا فوکس مسلمانوں پہ ہی ہے اور مسلم محلاؤں پہ ہیں جیسا کہ اب انہوں نے تین طلاق کے لیے مسلمان محلاؤں کو بلکل بہت ہی دھیان میں رکھ کر کے اس پہ بہت بڑا انہوں نے وہ ایسو کیا اور مجھے بہت افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اپنی ہماری جو ہندو بہنیں ہیں ان کے بارے میں یہ بلکل بھی نہیں سوچ رہے اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہندو محلائے جو ہے ان پہ بھی اتنے ہی دھیان دے جتنا مسلم محلاؤں پہ دھیان دے رہے ہیں آپ نے میٹو کی جب بات کر ہی دیئے میٹو کی بات اگر ہم کریں تو وہ محلائیں جو پندرہ سال پہلے انیس سال پہلے دس سال پہلے ان پر کچھ ہوا ہے تو اب جا کر کیا آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے دنوں میں کیوں آخر آواز اٹھانے کا مقصد کیا ہے کیا صرف کسی انسان کو بدنام کرنا ہے یا کیا مقصد ہوتا ہے میلاؤں کا دیکھیں یہ میٹو جو ہے وہ دو چیزیں ہیں اور دو چیزوں میں ایک چیز تو یہ ہے سب سے پہلے کہ جب پندرہ سال بیس سال پہلے کسی کے ساتھ ایسا ہوا تھا میں نہیں کہتی کہ وہ جھوٹا الزام ہے یا سچا الزام ہے یہ تو کوٹ ثابت کرے گی کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن میں ایک میسیج یہ دینا چاہتی ہوں ان تمام میلاؤں سے کہ وہ بینہ مطلب کے اس چیز کو اگر وہ کسی پہ جھوٹا الزام لگاتی ہے تو ایک جو میلاؤں کے لئے بھاونہ اور ہمدردی ایموشنل ہے وہ کہیں نہ کہیں جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ میلائیں جھوٹ بول رہی ہیں اور اپنے اپنے غلط اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں میلائیں بدنام ہوں گی اور اس سے محلاؤں پیسے بسواس لوگوں کا اٹھ جائے گا اچھا میں ہم ایک بات ہے بار بار جب بھی مطلب میٹو کا ہو یا کوئی بھی سیکشوال حرسمنٹ کی بات ہو تو مردوں کو ذمہ دار مانا جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ محلائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں اتنے ہی ان کی ذمہ دار ہوتی ہیں لیکن بعد میں کیا ہو جائے تو وہ وکٹم ہو جاتی ہیں اور مرد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مجرم بن جاتے ہیں تو آخر ایسا کیوں لگتا ہے کہ صرف مردوں کو مجرم ٹھہرانا کیا واقعی آپ کو لگتا ہے صحیح لگتا ہے آپ ایک محلہ ہونے کے ناتے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں میں اس چیز کو بالکل بھی صحیح نہیں ٹھہراتی ہوں کیونکہ کہیں کہیں پہ محلائیں بھی بہت زیادہ دوسی ہوتی ہیں اور وہ پروس جو صحیح ہوتے ہیں ان کو وہ سکار بناتی ہیں کہیں کہیں پہ پیسو کے لیے وہ اس کو ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں تک محلائیں مطلب ہیں جن پہ یہ اتیچار ہوتا ہے جیسے کی آپ دیکھ لیں تو ساٹھ ستر پرسنٹ محلائیں ہیں جو ان پہ ظلم ہوئے ہیں اور تیس پرسنٹ جو محلائیں ہیں وہ آج کے ٹائم کے حساب سے وہ بہت ہی چلاک ہو گئی ہیں تو وہ اپنی چلاکی کہیں نہ کہیں نکالتے ہیں بہت شکریہ مہم تو آپ نے دیکھا کہ بی جے پی جہاں ایک طرف مسلم محلاؤں کو لے کر بڑی چنتیت رہتی ہے جہاں پر حاجی علی درگاہ میں جب محلاؤں کو جانی کی بات ہوتی ہے تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار ہی نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی جو بھی کچھ آرڈر ہے ہم وہ دل سے مانتے ہیں ٹھیک اسی طرح کیسے جب تین طلاق کارڈینس پاس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مسلم محلاؤں کے لئے پوری طرح سے وہ کام میں لگی ہوئی ہے لیکن وہی چیز ہے صابری محلاؤں کو لے کر کے وہی فیصلہ جب آ جاتا ہے تو آخر کیوں وہ پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتی ہے کیا انہیں اپنے ہندو محلاؤں کو لے کر ان کے دل میں کوئی ذرا سا بھی سمانتا کو لے کر کے دل میں کچھ جاگتا نہیں ہے کیا وہ ہندو محلاؤں کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی دل میں کیا ہے یہ انہی جانے ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں